موسیقی نمشکر دوستوں کیسے ہو آپ امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے اور سست بھی ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے دادی ماں کے کچھ نسخے لے کے آگئی ہوں جیسے کہ ہم سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ دادی ماں نانی ماں کے جو بھی نسخے ہوتے ہیں پہلے کے زمانے میں یہ بہت زیادہ لوگ یوز کر دیتے ہیں اگر دیرے دیرے آج کے ٹائم میں لوگوں نے یوز کرنا کم کر دیا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ نسخے شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بہت زیادہ ہی بینفیٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ لابدائک ہوتے ہیں تو امید ہو کہ آپ بھی اس کو سننا چاہیں گے تو ویڈیو پر اگر آپ نئے ہیں چینل پر اگر نئے ہیں تو بھی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل نوٹیفیشن آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا تو چلیے میں دادی ماں کے آپ کو نسخے بتانا شروع کرتی ہوں ویسے مطلب آپ سردی زخام گلے میں کھراش اور بدن درد سے پریشان تو رہتے ہوں گے کبھی نہ کبھی آپ کو یاد ہے جب دادی ماں آپ کو ایک جادوی کارا بنا کر پلاتی تھی اور سردی زخام ترن ٹھیک ہو جائے کرتے تھے جب آپ کے پیٹ درد ہوتا تھا تو وہ آپ کو تلسی کی پتیاں کھلاتی تھی جی ہاں ہماری پیارے دادی جن کے پاس سردی زخام ٹھیک کرنے کے ہزاروں گھریلو نسخے ہوتے ہیں تاکہ آپ کسی بھی موسم کا یا موسم میں بدلاؤں کا بھرپور مزہ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پہلا ہے خانسی کے لئے گھر پر ہم کس طرح سے کارے کو تیار کرتے ہیں جب ابھی ہمارا خاص خاص کر بہت زیادہ برا حالو آتا ہے تو دادی ماں کا یہ نسخہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے ایک برطن میں آپ کو ڈیڑھ کپ پانی لینا ہے اس میں آپ کو آدھا نیمبو کاٹ کے اس کا رس آپ کو ڈالنا ہے پھر آپ کو اس میں ایک چمس شہد ملانا ہے اور ایک چٹکی اگر آپ کے پاس ڈالچینی کا پاورڈر ہے تو وہ ملائے اگر پاورڈر نہ ہے تو صرف ڈالچینی جو ہم کھڑے مسالوں میں یوںز کرتے ہیں آپ اس کو ڈال دیجی اچھے سے بول کیجئے جو ڈیڑھ کپ پانی تھا وہ جب ایک کپ پانی ہو جائے تھوڑا سا اُبل کے تو آپ اس کو کپ میں نکال دیجی اور اس کو چائی کی طرح تھوڑا سا فوک فوک کی بھیجی آپ کو بہت زیادہ رہت ملے گی تو دوسرا نسخہ ہے چھانتی میں اگر آپ کے کپ اگر جم جاتا ہے جب ہماری سینے میں کپ جم جاتا ہے تو ہمیں سانس لینے میں بہت زیادہ ہی پرابلم ارتھ ہوتی ہے تو ہمارے دادی ماں کو پتا ہوتا ہے اس کو دو منٹ میں کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک چھوٹی سی کٹوڑی آپ کو گیس پر چڑھانی ہے اس میں آپ کو ایک چمچ یا آدھا چمچ آپ ایک چمچ میں گھی ملا لیجی اور اس میں چار سے پانچ آپ لسن کی کلیوں کو مطلب اچھے سے تل لیں وہ اپنے وائٹ کلر سے وہ براؤن کلر میں ہو جائے بس اس کو جب یہ پک جائے تو آپ اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر کے آپ اس کو بس پی لیجی اس سے کیا ہو جائے گا آپ کے جو چھانتی میں جو کف ہے وہ دھیرے دھیرے آپ کے شریر سے باہر نکل جائے گا تیسرا نسکہ ہے زکام کو چھو منتر کرنے کا بہتی ناک سے پریشان اور اتنی کمزوری کی دواء لینے جانے کا بھی کی من نہیں ہو رہا ہے مطلب ہمیں اتنا زیادہ ہم ناک ہماری مطلب بہہ رہی ہے اور اسے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اتنی زیادہ کمزوری ہو گئی ہے ہم دواء بھی نہیں دینے جا پا رہے ہیں تو ایسے میں ہم دادی ماں کے آپ کو نسکے بتاتے ہیں اور یہ جو نسکہ ہے جو کارہ ہے بہت کمال کا ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے پانی آپ کو اوبالنا ہے تھوڑا سا اس میں آپ کو کچھ زیرے کے آپ کو دانے ڈالنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو ڈیڑھ کا پانی ہے تو اس کو آپ کو اوبال کے ایک کپ تک کرنا ہے تو ڈیڑھ کا پانی لیجئے اس میں آپ آدھا چمزیرہ لے لیجئے اس میں آپ چھوٹا سا ایک گڑھ لے لیجئے گڑھٹا ٹوکڑا اور اس میں ایک چھوٹکی کالی مرچ ملائیں پاورڈر مت ملائی گا کالی مرچ ثابت ملائی گا پھر اس کو اوبال اوبال کے کیا ہوگا آپ کو ایک کپ پانی تک کر لینا ہے پھر اس کو آپ کو تھنڈا کر کے جس طرح چائے پیتے فوک فوک کے آپ کو ویسے پینا ہے آپ کو اتنا زیادہ اس سے آرام ملے گا کہ آپ اس کے نتیجے خود دیکھ سکتے ہیں چوتھا نسخہ ہے جب بھی اگر آپ کے گلے میں بہت زیادہ آپ کو خراش ہو یا درد ہو تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے بیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ علسی شہد اور نیمو کی اگر کچھ بوندیں ملا کر لینے سے آپ کو آپ کی باڈی کی ایمیونٹی بڑھتی ہے اور گلے کی خراش بھی دور ہوتی تو دادی ماں نے اس کے لئے ایک بہت بکھو بھی کارہ بنایا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیڑھ کپ پانی لینا ہے اور اس کا ہمیں اوبال کے ایک کپ تک کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ڈیڑھ کپ پانی لینا ہے اس میں ہمیں دانہ پھولنے تک اوبالنا ہے ایک چمہ شہد ملانا ہے علسی کے کچھ دانے لینے ہیں اور انہیں اچھی طرح سے ملانا ہے اور پھر اس میں کچھ بوندیں آپ نیمو کی ڈال لیں بس پھر چھان لیں اور اس کو چائے کی طرح آپ کو پینا ہے اور پس آپ کی پروبلم کو شٹکار مل جائے گا نیکسٹ دادی ماں کے پاس ایک بہت ہی اچھا نسخہ ہے جسے آپ کو کبھی زکھام نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا زکھام تو بھی ہمیں ہوتے ہی ہیں تو زکھام ہمیں کم ہو سکتا ہے ہماری ایمونٹی کو سٹرونگ کرنے کے لیے دادی ماں نے کڑا ایک نسخہ بتایا ہے جس میں آپ کو کیا کرنا ہے پانی لینا ہے ڈیڑھ کپی پانی لینا ہے تولسے کے آپ کو کچھ پتیاں ڈالنا ہے تھوڑا سا آپ کو ادھرک پیس کے ڈال دیجئے یا پھر اس کو پیس کے نہیں آپ اس کو کدھو کس کے ڈال دیجئے ٹھیک ہے ٹھوڑا مٹ ڈالے گا کدھو کس کے ڈالے گا جس سے اس کے رس نکلے اس میں اور چائے کی پتیاں ملائے دودھ نہیں ملانا ہے صرف چائے کی پتیاں ملانا اور ایک چھٹکے آپ کو کالی مرچ ملانا ہے ان سب کو اچھے سے اوبال کے بس اس کو نکالیے اور چائے کی طرح فک فک کی پیجئے اس سے آپ کی کیا ہے امیونٹی سٹرونگ ہوگی اور آپ کی جو زکھام بغیر آپ کو بہت کم ہوگا مگر اس کو آپ مہینے میں ایک آگ بار اس کو آپ ضرور پیجئے گا تو امید ہے کہ آپ کو سارے نسخے بہت ہی کمال کے لگے ہوں گے تو پھر دیر کس بات کی ہے آپ کو اگر سردی زکھام سے پریشان ہی ہے تو یہ جتنے بھی میں نے آپ کو نسخے بتائیں اس کو اپنائیے اور بس فٹ رہی ہے اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے تو سبسکرائب ضرور کیجئے تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ آرک چیزوں کے ساتھ تب تک اپنے خوبصورا خیال رکھی سوٹا ٹائن با بائی